بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرانس گورنمنٹ اف پاکستان منسٹری اف انٹیریئر میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں جی تیمپریری بیس پہ جابز آئی ہوئی ہیں جن میں اسسسٹنٹ ہے جن میں میرٹ میرٹ بیس ہے پنجاب سیند سیند رولر اور ارپن کے پیکل کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں گریجویشن اس کی ایجوکیشن ہے اور ایج اٹھارہ سے پچیس سال ہونی چاہیے سٹینو ٹائپیسٹ کے لیے بھی آپ پورے پاکستان سے اپلائی کر سکتے ہیں انٹرمیڈیٹ اس کی ایجوکیشن ہے اور اٹھارہ سے پچیس سال آپ کی ایج ہونے چاہیے سٹینو ٹائپیسٹ اردو کے لیے آپ پنجاب اور سیند کا اوانہ لازمی ہے اٹھارہ سے پچیس سال ہے جو اور انٹرمیڈیٹ ویڈ ایٹی شارٹ ہینڈ اور فورٹی وٹس پارمنٹ ہونے لازمی ہے یو ڈی سی کے لیے پنجاب سیند کے پی کی اور پنجستان کے افراد اپلائی کر سکتے ہیں ایج اٹھارہ سے پچیس سال اور ایجوکیشن انٹرمیڈیٹ ہونا چاہیے اور تین سال کا کورس آپ کو پروپیشنل پیریڈ کے اندر کرنا لازمی ہے ایل ڈی سی کے لیے پنجاب اور جی بی کا ہونا لازمی ہے میٹرک اس کی ایجوکیشن چاہیے اور میریموم ٹائپنگ سپیٹ تھارٹی وٹس پار منٹر ہونے چاہیے کمپیٹر کو اچھی طرح جانتا ہو اور پروپیشنل جو پیریڈ ہوگا تین ماہ کے دوران آپ نے تین دفتوں کا آپ نے بیسیک آئیٹی کورس کرنا لازمی ہے ایج اٹھانہ سے پچیس سال ہونے چاہیے ڈرائیور کے لیے ٹکل بیس کے افراد کو ترجیح دی جائے گی رکھا جائے گا اور اٹھانہ سے پچیس سال عمران انہی چاہیے پرمیری پاس ہونا چاہیے ich step کیلئے لوکل بیس پر افراد کو ترجیح دی جائے گی اٹھانہ سے پچیس سال عمران انہی چاہیے چوکیدار کے لیے بھی لوکل اور اٹھان سے پچیس سال اور پرائمری سویپر سنٹری ورکر کے لیے لوکل بیس پر ہونا چاہیے اور میرٹ کی بیس پر یہ برتی ہوگی اٹھان سے پچیس سال ایج ان چاہیے اور پرائمری پاس ہونا چاہیے اپلائی کرنے کے لیے جو قانین ہیں انٹریری ارمونسٹری کے اس کے مطابق برتی کی جائے گی جو کہ ریفرنسز پر لکھے ہوئے ہیں ایج ریلیکسیشن حکومت کی بنائے گی پلیسی کی مطابق ہی دی جائے گی جو کہ اسٹیبلشمنٹ ڈیوین میں 24 سے 2010 کو ایج ریلیکسیشن کا کنوٹ میں اس کے مطابق ہی آپ کو دی جائے گی اپلیکیشن آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنی پڑے گی انٹریری ارمونسٹری کی ویبسائیٹ سے اور آپ نے وہ فیل کر کے فارم کو فیل کر کے اس کے اوپر آپ نے اپنی پکچر لگا کر ان کی دی گئی ای میل پر آپ نے پندہ دن کے اندر اپنی میل ان کو سنڈ کر دنی ہے میل آپ کو جاب سیٹ جاب سیٹی ریٹ آف انٹریریر ڈاؤٹ گنا میں ڈاؤٹ بی کے پر آپ نے سنڈ کرنی ہے ان کا پلیٹر جو اپلیکیشن ہوگی مقابلے قبول نہیں ہوگی جو پہلے سے سکاریم لازم ہے وہ ثروپ پر چینل اپلائی کر سکتے ہیں اوریجنل ڈاکومنٹس اٹسٹڈ کاپیز اینڈو میسائل ڈیگریز سٹیفکیر وہ آپ کو انٹریریری کے ٹائم اپنے ساتھ لانے لازمی ہے اگر جو گئی غلط انفرمیشن آپ نے دیئے تو آپ کے خلاف قانونی کروائی کی جائے گی منسٹری اف انٹریریری ان اسامیہ کو بڑا اور کم کر سکتی ہے بڑا اور ٹٹا سکتی ہے آپ ان کے خلاف کو یہ پینگ نہیں کر سکتے ہیں انٹریریری اور ٹسک کے لئے آنے والے میدواروں کو کوئی ٹی ای ڈی اے نہیں دیا جائے گا صرف شارل ڈی سٹیٹر میدواروں کو انٹریریری کے لئے بلایا جائے گا آپ پندہ دن کے اندر اندر اپنی اپلیکیشن ان کو بیش سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ موسیقی